لاہور کی موزینگ روڈ پر کبرستان کے پاس پولیس اور جنسادھارن کی نظروں سے دور ایک عام سی دکھنے والی بلڈنگ میں حسارے کے کرانتیکاریوں کا سیفاؤس تھا اس شام سکدیو راجگرو اور بھگت سنگھ یہاں ملے آزاد جو کاکوری کانڈ کے بعد سے انڈرگراؤن تھے کوئیجنٹلی لاہور بلائیا گیا سترہ نومبر کو اسپطال میں لالا جی کی مرتی ہو گئی دس دسمبر کو موزینگ روڈ کے سیفاؤس میں ایک ضروری میٹنگ بلائی گئی حسارے وچارک بھگتی چرن بھورا کی پتنی درگا دیوی جنہیں سب پیار سے درگا بھاوی بلاتے تھے اس میٹنگ کو لیڈ کر رہی تھی کرانتیکاری لندن کو صاف سندیش جنگ دینا چاہتے تھے خون کا بدلہ خون سر سمتی سے سپرنٹینڈنٹ پولیس سکوٹ کو جان سے مارنے کا فیصلہ ہوا اس کام کے لیے سکدیو نے جو ایچ ایس آرے کے رنڈ نیتی کار تھے بھگت سنگھ راجگرو آزاد اور جائے گوپال ورما کو چنا جب بھگت سنگھ کا نام اٹھا کمرے میں فسپساہت تھی کہ سکدیو بھگت کے بڑھتے قد سے گھگرائے انہیں راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں سکوٹ کو مارنا مشکل ہو سکتا تھا اور اس کے بعد پولیس ایکشن سے بچنا قریب قریب ناممکن ہوتا سکدیو نے اس بات پر ریاکٹ نہیں کیا یہ سچ ہے کہ سکدیو خود بھی جانا چاہتے تھے پر سب نے منع کیا وہ سنگھرن کی درشتی سے بہت امپورٹن تھے تو پلان تھا کہ بھگت مشن انچارج ہوں گے راجگرو جن کا نشانہ سب سے پکا تھا شوٹر تھے واردات کے بعد کوئی پولیس کی گرفت میں نہ آئے اس کی ذمہ داری آزاد کی تھی اور جونئر میمبر جائے گوپال سپورٹر تھے سکاٹ کی گاڑی کا نمبر تھا سک سیون ٹو ایٹ انہیں سکاٹ کے آنے کا اشارہ کرنا تھا اس کام کے لیے سترہ دسمبر کی تاریخ مکمل کی گئی پندرہ دسمبر کو چاروں نے فلڈ رہرسل کیا آزاد نے پاس کے ڈی ای وی کالیج سے ہوتے ہوئے بھاگنے کا راستہ بنایا تھا بھگت سنگھ نے اپنے ہاتھوں سے لال سیاہی میں پوسٹر تیار کیا سکاٹ کیلڈ انہوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ ایک دن یہی پوسٹر عدالت میں ثبوت کے طور پر ان کے خلاف استعمال کیا جائے گا اور پارٹی کا وفادار سٹوڈنٹ لیڈر ہنس راج گوھرا اور جائے گوپال سرکاری گواہ بن کر سامنے کھڑے ہوں گے بھگت سنگھ ہر موقع اپنے آمڈ ونگ کو پرموٹ کرنے کا خاص خیال رکھتے وہ چاہتے تھے کہ دیش کا یوہ آمڈ ونگ کو ایسی طاقت کے روپ میں پہچاننے لگے جو سامراج جواد کی نین ہلا سکتا ہے جائے گوپال ورنہ ورما نے کبھی آفیسر سکوٹ کو دیکھا نہیں تھا اتنے بڑے کام میں اپنا نام جھوڑنے کا موقع چھوٹ نہ جائے شاید ایسا سوچ کر یہ بات انہوں نے کسی کو نہیں بتائی سترہ دسمبر کے دن سکوٹ پولیس سٹیشن نہیں آئے تھے انہوں نے چھٹی لی تھی جائے گوپال سانڈرز کو سکوٹ مان بیٹھے اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر دیا دوپہر میں سانڈرز پولستانے کے باہر اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھا ہی تھا کہ راجگرو کی جرمن ماؤزر پسٹول سے چلی ایک گولی نے ان کا کام تمام کر دیا بھگت سنگھ چلائے یہ سکوٹ نہیں ہیں پر دیر ہو چکی تھی خیر سانڈرز کو کچھ اور گولیاں مار تاکہ بچنے کی کوئی گنجائش نہ رہے پلان کے مطابق وہ ڈی اے وی کالیج کی اور بھاگے افرہ تفری سن کر ایک آدھ انگریز آفیسر تھانے سے باہر آئے پر آزاد کے کور فائر سے ڈر کر وہیں تو بگ گئے ہیڈ کانسٹیبل چنن سنگھ نے بھگت اور راجگرو کا پیچھا کیا آزاد نے انہیں چیتاونی دی ہم کسی بھارتیہ کا خون نہیں بہانا چاہتے پر چنن سنگھ نہیں رکے اپنی ڈیوٹی کے پکے تھے راجگرو نے ایک گولی سے انہیں بھی ڈھیر کر دیا آس پاس کی عمارتوں کے آنگن اور کھڑکیوں سے بہتوں نے یہ نظارہ دیکھا ان میں ایک اردو کے مشہور کرانتیکاری شاعر بھی تھے ان کا نام ہمیں کومنٹس میں بتائیے ڈی اے وی کالیج کے ہسٹل میں بھگت راجگرو اور آزاد تھوڑی دیر ٹھیرے جب پکا ہو گیا کہ کوئی پیچھے نہیں آ رہا ہے تب سائیکلوں پہ اپنے موزینگ روڈ کے ٹھکانے کی اور ہو لیے آفیسر سانڈرز کے مرڈر کی خبر آگ کی طرح پھیلی پنجاب سرکار نے ہوم ڈیپارٹمنٹ کو اطلاع کی کچھ ہی گھنٹوں میں لاہور کا ایک ایک پولیس والا شوٹرز کی تلاش میں تھا شہر سے باہر جاتا سڑک اور ریل کا ہر راستہ کڑے پہرے میں تھا دوسری طرف شہر میں کئی جگہ راتوں رات پوسٹر لگ گئے ان میں بھگت سنگھ نے اپنے ہاتھوں سے سکوٹ کا نام کاٹ کر سانڈرز کا نام لکھا تھا جے پی سانڈرز کو مار کر ہم نے لالا جی کی ہتیا کا بدلہ لے لیا ہے ایک معمولی پولیس والے کی ہمت کیسے ہوئی کہ دیش کے تیس کروڑ لوگوں کے نیتا کو ہاتھ لگا جائے یہ دیش کے استطف دیش کے یوہ کی مردانگی پر حملہ تھا اور ہندوستان ابھی زندہ ہے دیش کی گریب لاچار جنتہ کو ستانہ بند کرو ہم معافی چاہتے ہیں کہ ایک انسان کی جان گئی پر یہ انسان ایک ریپریزنٹیٹیو تھا ایسی سرکار کا جو کرورتہ اور مکاری کی مثال ہے انقلاب زندہ باد بلراج کمانڈر ان چیف ایچ ایس آرے کناتیکاریوں کو اس بات کا حساس تھا کہ موزینگ روڈ کے سیف ہاؤس میں اور ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں سکدیر نے صلاح دی کہ درگا بھاوی کے گھر رکا جائے اور وہاں سے پہلے موقع شہر سے باہر لاہور چھوڑنے کا پلان یہ بنا کہ بھگت سنگھ اور درگا دیوی نے ایک شادی شدہ جوڑے سجاتہ اور رنجیت ہونے کا ناٹک کیا راجگرو ان کے سرونٹ کے بھیس میں درگا بھاوی کے تین سال کے بیٹے سچن کو سنبھالے ساتھ تھے سبح تڑکے لاہور سے کلکتہ جانے والی دہرادون ایکسپریس سے سفر کرنا ٹھیک سمجھا گیا ساری پلاننگ سکدیر کی تھی آزاد نے اپنا انتظام کر لیا وہ مطورہ کے کرشن مندر جاتی ایک بھکتوں کی ٹولی کے ساتھ ہو لیے تو یہ تھا بھگت سنگھ سیریز کا ہمارا پہلا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریے اور ہمارے چینل سائنس سٹوریز اور لائف کو سبسکرائب کریے اگلے ویڈیو میں جانیں گے سینٹرل اسیمبلی میں بوم پھینکنے کا پلان اور بھگت سنگھ کے کلکتہ میں بتائی دنوں کے قصے کیا بات تھی کہ انہوں نے اسیمبلی میں ایسا بوم پھینکا جس سے چوہا بھی نہیں مرتا کوئی بھی سوال آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں سوال کشنے میں بالکل نہ ہچکیں یاد رکھئے سبسکرائب بٹن اور نوٹیفکیشن گھنٹی سائنس سٹوریز اور لائف the knowledge advantage knowledge چابی ہے دروازے کھولتی ہے نمستے thank you for your time and all the best